پاکستانی آرمی کے ایک لیٹرینٹ کرنل کو آگوا کر لیا ہے بی ایل اے نے یعنی کہ بلوچ فریڈم فائٹرز نے یہ خبر ہم آپ کو سب سے پہلے دے رہے ہیں ابھی تک پاکستانی آرمی نے یا پاکستانی گورنمنٹ نے اس کی پوشٹی نہیں کی ہے بلوچ جو طالبیل میں ان کو پاکستان یہ وہی غلطی کہا رہا ہے جو انہوں نے بنگلہ دیش میں کی ایک پروٹیسٹ کی ایک لہر اٹھی ہے جس میں نوجوان بلوچ جو اپنے آپ کو علیدہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھ رہا پہلے ہوتلوں پر لوگ حملہ آور ہوتے تھے دیشتگرد چھپ کر کسی گاڑی پر حملہ آور ہوتے تھے چاہے وہ سیکیورٹی کی تھی لیکن یہ بخائدہ چیک پوسٹ پر حملے یہ تو بہت ہی دیدہ گلیری سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی فوج کسی فوج کے خلاف آگئی ہو پاکستانی آرمی کے چوپرز گھوم رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھئے یہ چوپرز گھوم رہے ہیں کہ بھارت نے امریکہ کی لگائی ہوئی سینکشن جو اس نے رشیہ پہ یکرین جنگ کے بعد لگائی ہیں بھارت نے اس کو بلکل پھاڑ کے رکھ دیا آپ لوگ داؤدہ ابراہیم کو بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں پاکستان کو کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں آپ لوگ میادہ صاحب کو کال کیوں نہیں کرتے ہیں جو کرکٹر ہیں ہمارے ان کے سمدھی ہے نا وہ آپس میں رشتہ داری ہے دوستو ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ جو بیلے جو ہے اس نے پاکستانی کرنل کو آگوا کر لیا ہے دوستو یہ بہت بڑی نیوز ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بیلے ہے وہ کتنا آگے تک بڑھ چکی ہے دوستو ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بیلے ہے ابھی اس کا جو ساتھ ہے وہ ٹی ٹی پی بھی کر رہا ہے اور ٹی ٹی پی آپ کو پتہ ہوگی ٹی ٹی پی پاکستان اور جو ٹی ٹی پی افغانستان نے دونوں ایک ساتھ ہے یعنی کہ تین جو بڑی بڑی سنگھٹان ہیں وہ ایک ساتھ مل چکی ہیں اور اسی لئے پاکستان میں لگتر یہ بات ہو رہا ہے کہ ہمیں ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کرنا چاہے دوستو دراصل پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے بات کر کے بات کر کے وہ بیلے سے دور کروانا چاہتا ہے کیونکہ جو پاکستانی آرمی وہ جانتی ہے کہ اگر تینوں جو ہے وہ اگر ایک ساتھ رہے ہیں تو پھر پاکستانی آرمی جو ہے وہ کوئی بھی کروائی بیلے خلاف نہیں کر پائے گی اور پاکستانی آرمی یہ بھی جانتے کہ اگر تینوں سنگھٹان ایسے ہی ملی رہے تو پھر آنے والے دنوں میں بلوچستان کو بانگلہ دیش جیسے ایک نیا دیش خوشیت کرنا پڑ سکتا ہے اور اسی لئے پاکستان میں لگتر یہ بات چل رہا ہے لیکن ابھی جو یہ خبر آئی ہے کہ جو بیلے ہے بلوچستان ڈیبریشن جو آرمی ہے اس نے یہ کہا ہے حالانکہ پاکستانی آرمی دوبارہ یہ کنفرم نہیں کیا گیا لیکن اس نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستانی کرنل کو اگوا کیا ہے تو دوستو ہم چلیے پہلے بھی ہم ویڈیو میں ایک بڑھتا ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس نیوز کے بارے میں اور خاص کر کے جو بیلے ہے بلوچستان ہے اس کے بارے میں کیا بات کر رہی ہے پاکستانی آرمی کے ایک لیٹرینٹ کرنل کو اگوا کر لیا ہے بلے نے یعنی کہ بلوچ فریڈم فائٹرز نے یہ خبر ہم آپ کو سب سے پہلے دے رہے ہیں ابھی تک پاکستانی آرمی نے یا پاکستانی گورنمنٹ نے اس کی پوشٹی نہیں کیا ہے اس کو کنفرم نہیں کیا ہے حالانکہ خبر یہ ہے کہ ہرکم مچا ہوا ہے پاکستانی آرمی کے ہیڈکوارٹرز میں کہ کیا ہوا ہے ہم لوگ پتہ لگا رہے ہیں سیویل ایڈنسٹریشن کو اس کی خبر دے دی گئی ہے اور آرمی کے لوگ یہ انسیڈنٹ جہاں ہوا ہے وہاں پر گھوم رہے ہیں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے بلوچستان میں بلوچستان کے زیارت ایک ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ یہ جو آرمی کے آفیسر ہے زیارت ڈسٹرکٹ سے ڈی ایچے کویٹا یعنی کہ دیفنس ہاؤزنگ آثورٹی کویٹا جا رہے تھے وہاں پہ پوسٹنگ ہے ان کی دیفنس ہاؤزنگ آثورٹی میں اور ان کی فیملی ان کے ساتھ تھی فیملی کو ایبڈکٹرز نے یعنی کہ بلوچستان رپریشن آمی کے جو لوگ ہیں یعنی کہ بلوچ پریڈم فائٹرز انہوں نے ان کی گاڑی کو روکا آگے بلوکیج لگا کر کے اور روکنے کے بعد ان کو باہر نکالا باقی فیملی کو بولا آپ جائیے باقی فیملی نکل گئی ایک طرف تو ہم ہاتھ ملا رہے ہیں ان کال ادم تنظیموں کے ساتھ جو کس زمدہ دار ہیں ہمارے ایک لاکھے قریب لوگوں کی آپ کو پتہش ہاتھوں کا ایک سو تیس ارب ڈالر کے نقصان کا اور سالوں کی جو لڑائی چل رہی ہے پاکستان کی ایڈیالوجی کو ہم سننڈر کر رہے ہیں فاتح کے مرجر کو ہم ملا رہے ہیں قیدیوں کو ان کے چھوڑنے جنہیں نے بڑی مشکل سے پکڑا بورڈر کھول رہے ہیں وہ جو بار لگائی جس پر نوجوانوں کا ہمارے شہید جوانوں کا خون ہے اسے ہٹایا جا رہا ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر آپ ایک طرف قانون بدلنے کے لیے یہ تیار ہو چکے ہیں ملک کا فاتح کو مرجر کو ہٹانے کے لیے تو دوسری طرف آپ کیوں پختونستان تیار کرنا چاہتے ہیں کیوں آپ ایک اور نیا بنگلہ دیش تیار کرنا چاہتے ہیں یہ جو اس طرح کی آپ کو پتہ ہے اس وقت جو مہم چل رہی ہے اس میں بقاعدہ طور پر بلوچ جو طالب علم ہیں ان کو پاکستان یہ وہی غلطی کہا رہا ہے جو انہوں نے بنگلہ دیش میں کی اور اس میں انہوں نے جرنیل ہیں ہمارے نیوٹرل ان کی پوری کمپین ہے کہ نوجوان جو بلوچ ہے اس کو پاکستان میں جہاں جہاں وہ پڑھ رہے ہیں ان اداروں سے انہیں اٹھایا جا رہا ہے یہ ایک پوری آپ کو پتہ ہے ایک پروٹیسٹ کی ایک لہر اٹھی ہے جس میں نوجوان بلوچ جو اس وقت اپنے آپ کو علیدہ سمجھ رہے اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھ رہا اس کی وجہ یہی ہے اور یہی دیکھیں سیول سوسائٹی آپ دیکھ لیں آپ اکلا دیکھ لیں آپ صحافی دیکھ لیں تمام لوگ یہ بات کرتے ہیں کیوں آپ ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں جو سچویشن بنی ہوئے یہ انیس سو ساٹھ میں اگر آپ کو یاد ہو تو بلکل ایسی ہی ایک لہر اٹھی تھی وہاں پر بنگالی مسلمان تھے جو انہیں زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا تھا اور بعد میں وہ مشرقی پاکستان کی صورت میں ہم سے بازو علیدہ ہوا تھا اب اس میں دیکھیں کہ ان کے پاس آج بنگلہ دیش کے پاس دس گناہ ہم سے فوراں ریزروز زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں ان کی کرنسی جو ہے ایک ٹکا جو ہے دور پہ بائیس کے برابر تقریباً پہنچ چکی ہے آپ نے سنی ساری گفتگی میں چاہتا تھا کہ یہ چیزیں آ جائیں تاکہ پھر ہم آپ سے ایکسپرٹ اپینین لے امریکن اسلہ اور ایران کے ساتھ معاملات اور چائنہ سی پیک بلوچستان جو ایک نئی چیز ہے ہمارے لیے اس سے پہلے ہوتلوں پر لوگ حملہ آور ہوتے تھے دشتگر چھپ کر کسی داڑی پر حملہ آور ہوتے تھے چاہے وہ سیکیورٹی کی تھی لیکن یہ بخائدہ چیک پوسٹ پر حملے یہ تو بہت ہی دیدہ دلیری سے ایسا لگ رہا جیسے کوئی فوج کسی فوج کے خلاف آگئی ہو what do you make out of it بریٹ صاحب ایران صاحب دیکھیں بات یہ کہ یہ ایک بڑی سیریس سیچویشن ہے اور اس کے جو محرکات ہم بڑے کلیر ہیں کہ امریکہ want to encircle چائنہ ایکنومکلی اور اسی ایکنشن جو ہے اور ایکنومکلی یہ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ سی پیک ہے کہاں وہ اگر ساؤت چینہ یہاں در ریبین سی سے چلتے ہیں اس بائی شپ پھر انڈیا نوشن پھر ملاقہ سٹیٹ پھر اس کے بعد ساؤت چینہ سی اور پھر چینہ جاتے ہیں دو مہینے لگتے ہیں آٹھ ہفتے آٹھ دن میں کاشگر سے گوادر پہنچ جاتے ہیں میڈلیس کا پورا ایل فلو ایک نیا راستہ کل گیا سیف سیکیور دیشی دکھو نمبر ٹو کہ افغانستان کو ہم یہی بات ہمیشہ تک کر رہے ہیں کہ افغانستان کا مستاقم کر رہے ہیں ہم کا فرانچلی سپورٹ دنیا کرے تاکہ وہ جب ان کے ریٹ قائم ہوگی تو کافی چیزوں کو وہ کنٹرول کر لیں گے اب ان کا کنٹرول افغانستان میں نہیں ہے ایران سے ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اچھے ہیں لیکن ان کو بہت بہتر ہونا چاہیے جل بکل میں سے ایران سے آل رہا تھا را کے بہت کونٹیکس ایران کے اندر ہیں اور وہاں جو رشتہ داری ہیں وہ بھی ابھی ذکر کی جا رہی تھی تو یہ وہاں سے اپورٹ کم از کم یہ جو پنجگور کہہ رہی یہ تو اس ساتھ سے وہاں پر آئے ہیں انہوں نے آکے کیے ایک سائٹ جہاں سے انہوں نے ظاہر رہ کے یہ کیے ہر بیار مری اس کے بعد دوسرا ہے برمداغ بکتی اور دیتا جوید مینگل یہ تین گروہ بہر بیٹے ہوئے ہیں تو دوستو جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی جو بیلے ہے جس نے کی پاکستانی کرنل کو آگوا کی ہے اس کے بارے میں اور جس پرکار کی سیچوئیشن بلوچستان میں بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ لگاتار یہ نیو جا رہی ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں اور پاکستانی آرمی خلاف جو ہے وہ کہیں کہیں پردرسن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہستگردی اس کے پیچھے بردی آپ کو پتا ہوگا یہ کتنا پوپلور نارا ہے جو بلوچستان کے لوگ لگاتے آ رہے ہیں ایسا اس لیے بھی کہہ جاتا ہے کہ جس پرکار سے پاکستانی آرمی نے جو کچھ بھی بلوچستان میں کیا ہے وہی جو ہے وہ اب بلوچستان میں سوری جو پہلے جو ہے جو بانگلہ دیس میں ہوا تھا وہی اب جو ہے بلوچستان میں ہو رہا ہے اور اس لیے بلوچستان کے لوگ اس پرکار کے نارے کا یوچ کر رہے ہیں اور دوستو جب بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو پھر اسے یا تو آگوا کر لے جاتا ہے یا ہمیشہ کیلئے اسے گائب کر دیا جاتا ہے اور گائب اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو مار دیا جاتا ہے یعنی کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ لگتار جو ہے وہ جلم جو ہے وہ یہاں پہ کر رہی ہے اور اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بلوچستان آنے والے دنوں میں وہ ایک نیا دیس خوشیت ہو جائے گا جیسے کی بانگلہ دیس کو کیا گیا تھا لیکن یہاں پر اس کو کوئی کسی دیس کی سپورٹ کی جارتی اس سمیں بھارت نے بانگلہ دیس کو سپورٹ کیا تھا اور آج دیکھنے ایک بات ہے کون دیس سپورٹ کرتا ہے حالانکہ مہدی جی نے صاف طریقے سے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے بھی کافی میسیس جو ہے آپ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت مہدی جی کی ہیلپ چاہیے تو دوستو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ہے ایتنے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگ ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو چھے تو لائک اور ہماری چینل آئی این لیوز کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو